اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہمارا فس یر کی ترجمت القرآن کا دوسرا لیکچر ہے آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے امپورٹنٹ شاٹ کوئیسٹن آسر الفاظ معانی اور امپورٹنٹ آیات کے تراجم سٹوڈنٹ ہم جتنے بھی کوئیسٹن آسر پڑھیں گے ان کی پکچر آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائے گی اب شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے کہتا ہے قرآن پاک کی جو چوٹی ہے وہ کس صورت کو قرار دیا گیا ہے جو آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک کی جو چوٹی ہے وہ صورت البقرہ کو قرار دیا گیا ہے سوال تھا قرآن پاک کی جو چوٹی ہے وہ کس صورت کو قرار دیا گیا ہے صورت البقرہ کو قرآن پاک کی چوٹی قرار دیا گیا ہے کس صورت کو صورت البقرہ کو قرآن پاک کی چوٹی قرار دیا گیا ہے اگلا سوال ہے صورت آل عمران میں کن دو گروہوں کا ذکر ہے تو جو آپ پڑھتے ہیں صورت آل عمران میں دو گروہوں کا ذکر ہے پہلا گروہ اہل کتاب کا ہے جس سے مرات جو ہے یہود اور نصارہ ہیں یہود اور عسائی ہیں اور دوسرا جو گروہ ہے وہ اہل ایمان آب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا ذکر کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی دوبارہ سوال پڑھتے ہیں کہتے ہیں صورت آل عمران میں کن دو گروہوں سے خطاب کیا گیا ہے تو پہلا گروہ ہے اہل کتاب ہے جو یہود اور نصارہ ہیں یہود اور عسائی ہیں ان سے خطاب کیا گیا ہے جو دوسرا گروہ ہے وہ اہل ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں ان سے خطاب کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی سوال کیا تھا سر جو ہے اہل امران ہے اس میں کن دو گروہوں سے خطاب کیا گیا ہے تو پہلے اہل کتاب ہیں جو یہود اور عسائی ہیں دوسرے اہل ایمان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اگلا سوال ہے کہتا جو غم اور جو مسائب ہیں یہ کیوں آتے ہیں ان میں کیا حکمت ہے تو جواب پڑھتے ہیں غم اور مسائب جو اہل ایمان پر آتے ہیں اس کا مقصد اہل ایمان کی تربیت کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ کوئی بھی غم جو ہے ان پر دائمی جو ہے ان پر نہ ٹھہر جائے دائمی جو ہے ان کے دماغ میں ان کے جو ہے ذہن میں وہ نہ ٹک جائے کیونکہ جب انسان کی تربیت نہیں ہوتی ان پر کوئی غم آتا ہے چھوٹا سا بھی کوئی صدمہ آتا ہے تو وہ اس کو کیا ہوتا ہے اس صدمے کو دماغ پر سوار کر لیتا ہے ہمیشہ اسی صدمے میں ہمیشہ اسی غم میں رہتا ہے تو وہ اس کو جو ہے ذہنی طور پر بھی جو ہے بے سکون رکھتا ہے اور پرشان رکھتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض وقت اہل ایمان کو مسائب دیتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے مومنین کی جو ہے تربیت ہو جاتی ہے ان میں غم کو برداشت کرنے کا مسائب کو جیلنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور بلکہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں جب بھی ان پر کوئی غم آتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں چھوٹی مسئبت بھیجی ہے اگر تو چاہتا اس سے بڑی بھی بھیج سکتا تھا کیونکہ دنیا میں کوئی غم بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہی سب سے بڑا غم ہے کیونکہ کوئی بھی غم ہے اس سے بڑا بھی کوئی غم ہو سکتا ہے تو جو اہل ایمان ہے ان کی تربیت ہو جاتی ہے وہ ہر غم کو ہر برشانی کو برداست کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو تُو نے غم بھیجا ہے یہ چھوٹا غم ہے اگر تُو چاہتا اس سے بڑا بھی بھیج سکتا تھا لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں بڑے غم سے محفوظ رکھا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں غم اور مسائب کی حکمت کیا ہے تو جواب پڑھتے ہیں جتنے بھی غم اور مسائب آتے ہیں اس کی جو حکمت ہے مومنین کی تربیت کرنا ہوتا ہے تاکہ جو بھی وہ غم ان پر آئے وہ اس غم کو حسلے سے برداشت کریں وہ جو غم ہے ان کے لیے ہمیشہ کی پرشانی کا باعث نہ بنیں جو اہل ایمان ہے وہ ہر غم پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں چھوٹی مسئبت میں مبتلا گیا اگر تُو چاہتا تو اس سے بڑی میں بھی مبتلا کر سکتا تھا لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے بڑی مسئبت سے ہم کو محفوظ رکھا اگلا سوال ہے کہتا ہے غزوہِ بدر جو ہے اس کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے غزوہِ بدر جو ہے اس کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے تو جواب پڑھتے ہیں غزوہِ بدر کو صورت انفعال میں اللہ تبارک و تعالی نے یوم الفرقان کہا ہے صورت انفعال میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہِ بدر کو یوم الفرقان کہا ہے کیونکہ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنا تو غزوہِ بدر وہ مارکہ تھا جس میں اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا کہ غزوہ بدر کے دوران مسلمانوں کی جتداد تھی بہت تھوڑی تھی ساز و سمان کی کمی تھی اس کے باوجود اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایک شاندار فتح دی جبکہ مسلمانوں کے جو مدد مقابل تھے مشرقین گفار مکہ وہ ایک بڑی طاقت میں تھے لشکر بھی زیادہ تھا ساز و سمان بھی تھا اس کے باوجود اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح سے نوازنے کی وجہ سے حق جو ہے وہ واضح ہو گیا حقانیت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی اور یہ واضح ہو گیا کہ جو کافر ہیں وہ باطل کی طرف ہیں اور مسلمان جو ہے وہ حق کی طرف ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں جو غزوہ بدر ہے اس کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے تو جواب پڑھتے ہیں صورت انفال میں اللہ تعالی نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا ہے کیونکہ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا غزوہِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود اسلح کی کمی ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو ایک شاندار فتح دی جبکہ جو کفات تھے وہ بھاری لشکر ہونے کے باوجود جو ہے ساز و سمان کی جو ہے قسرت ہونے کے باوجود ان کو شکست ملی حق واضح ہو گیا اور باطل بھی واضح ہو گیا مسلمانوں کی حکانیت بھی ظاہر ہو گی اور کافروں کا کفر اور ان کا باطل ہونا بھی ظاہر ہو گیا اور غزوہِ بدر کے دن حق اور باطل واضح ہوا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے غزوہِ بدر کو یوم الفرقان کہا ہے اگلا سوال ہے کہتے ہیں جو صورت انفال ہے اس کے آغاز میں اس کے شروع میں کس چیز کی تبلیغ دی گئی ہے کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے صورت انفال کے شروع میں کیا بیان ہوا ہے کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے جواب پڑھتے ہیں صورت انفال کے شروع میں چار چیزوں کی جو ہے تعلیم دی گئی یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تقوی کی حق کی پیروی کرنے کی اللہ کا ذکر کرنے کی اور اللہ پر توقع کرنے کی تعلیم دی ہے ٹھیک ہے جی صورت انفعال کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو صورت انفعال کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تقوی کی حق کی پیروی کرنے کی اطاعت حق جس کو کہتے ہیں حق کی پیروی کرنے کی ذکر الہی کرنے کی جس کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں اور اللہ پر توقع کرنے کی تعلیم دی ہے چار چیزوں کی شروع تنفعال کے شروع میں اللہ تعالی نے کس چیز کی تعلیم دی ہے شروع تنفعال کے شروع میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تقوی کی یعنی اللہ سے ڈرنے کی اللہ کو یاد کرنے کی اور حق کی پیروی کرنے کی اور اللہ پر توقع کرنے کی اللہ پر توقع کرنا حق کی پیروی کرنا اور کس چیز کی تقوی کی اور اللہ کا ذکر کرنے کی ٹھیک ہے جی تقویٰ کی اللہ کا ذکر کرنے کی حق کی پیروی کرنے کی اور اللہ پر توقع کرنے کی ان چار چواتوں کی اللہ تعالیٰ نے سورتانفحال کے شروع میں تعلیم دی ہے اگلی سوال ہے جی کہتے غزوہ-تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ کس سے ہوا جو آپ پڑھتے ہیں غزوہ-تبوک میں جو مسلمانوں کا مقابلہ ہوا وہ کیسر روم کے خلاف ہوا مسلمانوں کا مقابلہ کس سے تھا کیسر روم کے خلاف تھا تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں کیسے روم کی جیساں پاکستان کا جو سربراہ ہے اس کو وزیراعظم کہا جاتا ہے بعض کال کسی ملک کے سربراہ کو کوئی اور نام دے دیا جاتا ہے صدر کا نام دے دیا جاتا ہے تو اسی طرح جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیسے روم کہتے تھے روم یہ اٹلی کو کہا جاتا تھا آج بھی جو اٹلی کا کیپیٹل ہے دارالخلافہ ہے اس کو روم ہی کہا جاتا ہے جو اٹلی تھا اس کی آدھی دنیا پر حکومت تھی آدھی دنیا پر ایران کی حکومت تھی یہ بہت بڑی سپر پاوریں تھیں بہت بڑی طاقتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جو غزوہ طبوک لڑی گئی یہ کس کے خلاف لڑی گئی کیسے روم کے خلاف لڑی گئی کیسے روم کا جو اصل نام تھا وہ ہر کل تھا جساں کے آج کا جو پاکستان کا وزیراعظم ہے اس کا اصل نام تو انوار الحق کاکڑ ہے لیکن لکھا کیا جاتا ہے وزیراعظم پاکستان یا پہلے عمران خان تھا انوار شریف تھا جو بھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وزیراعظم اور آگے اس کا نام لکھا جاتا ہے تو اسی طرح جو روم کا سربراہ ہوتا تھا اس کو کہہ گئی تھے کیسے روم کہا جاتا تھا تو غزوہ طبوک کس کے خلاف لڑی گئی کیسے روم کے خلاف لڑی گئی مسلمانوں کا جو مدد مقابل تھا وہ کون تھا کیسے روم تھا اگلا سوال ہے کہتا ہے جو صورت توبہ ہے اس کا مرکزی مضمون کیا ہے یعنی صورت توبہ کے اندر کیا کیا چیز بیان دی گئی ہے صورت توبہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ایک تو ہے مشرقین سے لا تعلقی مشرقین سے جو ہے قطع تعلقی ان سے برات کا اعلان ہے سب سے پہلی کیا چیز ہے مشرقین سے لا تعلقی اور مشرقین سے برات کا اظہار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے جو حرمین شریفین ہے یعنی جو مکہ اور مدینہ ان دونوں کو کیا کہتے ہیں ہرمین شریفین ان سے اس ہرمین شریفین سے کافروں کو نکالے جانے کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ منافقین کی جو رسوائی ہے اس کا بیان ہے کیا ہے مرکزی مضمون سورت توبہ کا تین چیزیں ہیں سورت توبہ اس کا مرکزی مضمون تین چیزیں ہیں سب سے پہلا جو مشرقین ہیں ان سے برات اور لا تعالقی کا اظہار ہے دوسرا کیا ہے جی جو کفار مکہ ہیں ان کو ہرمین شریفین سے نکالے جانے کا ذکر ہے جتنے بھی کفار ہیں کفار مکہ ہوں یا کوئی بھی کفار ہیں ان سب کو جو ہے ان سے مکہ اور مدینہ سے نکالے جانے کا بیان کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کیا گیا ہے جو منافقین ہیں ان کی رسوائی کا بیان ہے ٹھیک ہے تین چیزیں بیان کی گئی ہیں مشرقین جو ہیں مشرقین ان سے برات اور لا تعالقی کو بیان کیا گیا ہے مشرقین سے لا تعالقی اور برات کا اظہار کیا گیا ہے لا تعلقی اور برات کو بیان کیا گیا ہے اور کیا کیا گیا ہے ہرمین شریف این سے کافروں کو نکالے جانے کا بیان کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ منافقین کی جو رسوائی ہے زلالت ہے بعزتی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی تین چیزیں ہیں سورت توبہ کا جو مرکزی مضمون ہے مشرقین سے برات اور لا تعلقی ہے اور جو ہے کفار کو ہرمین شریف این سے نکالے جانے کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے منافقین کی رسوائی کا ذکر ہے اگر الفاظ کے معانی ہے وہ پڑھتے ہیں لا يحیطونا وہ احاثہ نہیں کر سکتے لا جب بھی آئے گا انکار کے معنی میں آئے گا کل بھی ہم نے پڑھا لاس لیکچر میں کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں یا جب بھی آئے گا تو وہ کا ترجمہ کیا جائے گا اور واؤنون جب بھی آئے گا تو جمع کیلئے ہوگا تو لا يحیطونا پھر کیا ہوگا لا يحیطونا وہ احاثہ نہیں کر سکتے احاتہ کے لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے تو آپ کو یہ تین چار رول ذہن میں رکھیں گے ترجمہ کرنے میں احسانی ہوگی لا يحیطونا وہ احاتہ نہیں کر سکتے اگلا کون ہے الحی کہتے ہیں زندہ گو یہ آیت القرصی میں بھی لفظ آیا ہے الحی القیون حی اس کو کہتے ہیں زندہ گو حیات لفظ سنا ہوگا اسی سے یہ حی آگے ہے قعودن بیٹھے بیٹھے قعود قعدہ نماز میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے قعدہ بیٹھنا ٹھیک ہے جو عطیات میں بیٹھا ہے بیٹھا جاتا ہے اس کو قعدہ کہتے ہیں قعودن قعدہ کرنا بیٹھنا ٹھیک ہے آگے لا تنازہ ہو تنازہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو لا تنازہ ہو جھگڑا نہ کرو تو میں نے بتایا تھا اگر یہ آ جاتی ہے تو وہ سے ترجمہ ہوگا اگر تا آ جاتی ہے تو آپ سے تم سے ترجمہ ہوگا ٹھیک ہے تو آگے وہاں بھی ہے تو جس سے جمع بن جائے گی لا تنازہ ہو آپس میں نہ جگڑو لا تنازہ ہو آپس میں نہ جگڑو تنازہ کس کو کہتے ہیں جگڑا کرنے کو لا تنازہ ہو آپس میں جگڑو نہیں انکار ہے رائب ان رائب کہتے ہیں شک کو یہ قرآن پاک کی پہلی آیات میں سے ہیں لا رائب افی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لا آ جائے گا انکار کے معنی میں ہوگا اگر بغیر لا کے آئے گا تو صرف شک ترجمہ کیا جائے گا لا رائب کا ترجمہ تو ہوگا اگر نہ کہ اس میں شک نہیں ہے لیکن اگر صرف رائب ہوگا تو کیا مطلب ہوگا شاکھا ٹھیک ہے جی کہا کے کیا ہے فَقِنَّا ہمیں بچا فَقِنَّا ہمیں بچا فَقِنَّا ہمیں بچا محیطن احاطہ کیے ہوئے محیطن احاطہ کیے ہوئے آگے کیا ہے انفرو نکلو انفرو نکلو انفرو نکلو انفرو نکلو اگلی آیت ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے اُلائِکَ عَلَا حُدَم neste ربِّهِم اُلائِكَ یہی وہ لوگ ہیں عَلَا حُدَم ن�巡 ربِّهِم جو ہدایت پر ہیں مِرْبِّهِم اپنے رب کی طرف سے ٹھیک ہے جی عَلَا حُدَم مِرْبِّهِم یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَعلَا عِلَا عِلَا جَبْ بھی آئے گی اور کا ترجمہ ہوگا جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلا پانے والے ہیں کامیاب ہونے والے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلا پانے والے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلا پانے والے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلا پانے والے ہیں اگلی آیت ہے ربنا اے ہمارے رب جب بھی نون علف نہ آئے گا تو ہم کا ترجمہ گیا جائے گا ربنا اے ہمارے رب اور کا ترجمہ گیا جائے گا ربنا اے ہمارے رب وآتنا تو ہمیں عطا کر پھر نہ آرہا تو آتنا ہمیں عطا کر ربنا اے ہمارے رب وآتنا ہمیں عطا کر ما وعدتنا جس کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا پھر نون علف نہ آرہا ہے تو کیا ہوگا جس کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا وعدہ کا مطلب وعدہ ہوتا ہے ما وعدتنا جس کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا آگے کیا ہے رسولوں کے ذریعے اللہ کا محنہ یہاں پر کہا ہے ذریعہ دوبارہ پڑھتے ہیں ربنا آتینا مَا وَعَدْتَنَا اَلَا رُسُلِقَ اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا کر جس کا تُو نے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ربنا اے ہمارے رب وَعَدْتِنَا ہمیں عطا کر مَا وَعَدْتَنَا جس کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا اَلَا رُسُلِقَ رسولوں کے ذریعے آگے کیا کہا وَلَا تُخْزِنَا اور ہمیں رسوہ نہ کر تخزینہ کا مطلب ہے رسوہ کرنا لَا تُخْزِنَا رسوہ نہ کر وَاو کا مطلب اور ہو جائے گا وَلَا تُخْزِنَا اور ہمیں رسوہ نہ کر يَوْمَ الْقِیَامَتِ قیامت کے دن يوم دن کو کہتے ہیں يوم القیامتی قیامت کے دن اِنَّا کا بے شکت تُو لا تُخْلِفُ وَعْدِهِ لا تُخْلِفُ خلاف ورزی نہیں کرتا تخلیف کا مطلب ہوتا ہے خلاف ورزی کرنا لا تخلیف خلاف ورزی نہیں کرتا معاد وعدے کو کہتے ہیں اِنَّا کا لا تخلیف المعاد بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا دوبارہ پڑھتے ہیں ربنا آتنا ما وعدتنا اے ربنا اے ہمارے رب آتنا وعدتنا ربنا وعدتنا اے ہمارے رب ہمیں عطا کر ما وعدتنا جس کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا الارسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے وَلَا تُخْزِنَا وَرَحْمَنَا رَسْوَا نَا کر يَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن اِنَّا کا لا تخلیف المعاد بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا دوبارہ پڑھتے ہیں ربنا آتنا ما وعدتنا اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا کر جس کا تُو نے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا کر اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا کر جس کا تُو نے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا جس کا تُو نے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا اور تُو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر تُو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر بے شک تُو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا بے شک تُو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا دوبارہ پڑھتے ہیں ربنا آتنا ما وعدتنا علا رسولی کا اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا کر جس کا تُو نے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا وَلَا تُخْزِنَا اور تُو ہمیں ارسوانا کر یوم القیامتی قیامت کے دن اِنَّا کا لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا آگلی آیت ہے اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ یہی مومن ہے جو حق کا سچے ہیں حق کا مطلب کیا ہوتا ہے حق ہونا سچا ہونا اُلَائِكَ بار بار لفظ یہ آرہا ہے اُلَائِكَ یہی اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ یہی وہ مومن ہے حق کا جو سچے مومن ہے اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ سچا یہی سچے مومن ہے لَهُمْ دَرَجَاتُن ان کے لئے درجات ہیں ٹھیک ہے جی عِنْدَ رَبِّهِم ان کے رب کے ہاں عِنْدَا کا مطلب ہوتا ہے پاس عِنْدَ رَبِّهِم ان کے رب کے ہاں وَرِزْقُن کریم اور ان کے لئے رزق ہے عزت والا باعزت رزق ہے دوبارہ پڑھتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ یہی سچے مومن ہیں لَهُمْ دَرَجَاتُن عِنْدَ رَبِّهِم ان کے لئے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں وَرِزْقُن کریم اور عزت والا رزق ہے عزت والی روزی ہے یہی سچے مومن ہیں ان کے لئے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں اور عزت والا مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے دوبارہ پڑھتے ہیں یہی سچے مومن ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں ان کے لیے بخشیش ہے ورزقن کریم اور جو ہے عزت والی روزی ہے دوبارہ پڑھتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ یہی سچے مومن ہیں لَهُمْ دَرْجَاتٌ ان کے لیے درجات ہیں اندَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے ہاں وَمَغْفِرَتٌ اور مغفرت ہے ورزقن کریم اور عزت والا رزق ہے اگلی آیت ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے اتقو اللہ اللہ سے ڈرو یا ایوہ اللہزین آمنو اتقو اللہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو وکونو اور ہو جاؤ معا السادقین سچے لوگوں کے ساتھ وکونو معا السادقین اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ دوبارہ پڑھتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو اتقو اللہ وکونو معا السادقین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے یا اس طرح ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ بھی کر سکتے ہیں سچے لوگوں کا ساتھ دو اگلی سوال ہےivalsی یہ آیت کا ترجمہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَزِيم وَهُوَ وَهُوَ عَلِيُ الْعَزِيم عظیم عظمت والا ہے کیا ترجمہ ہوگا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَزِيم وہ بڑی عظمت والا ہے وَهُوَ عَلِيُ الْعَزِيم وہ بڑی عظمت والا ہے عظیم عظمت کو کہتے ہیں وَهُوَ عَلِيُ الْعَزِيم وہ بڑی عظمت والا ہے اگلی آیت ہے یہ اوپر بھی پڑھائیں کہتا انفال یعنی مالِ غریمت سے کیا امراض ہے پہلے مالِ غریمت کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں پھر یہ جواب پڑھتے ہیں مالِ غریمت اس مال کو کہتے ہیں جب مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور مسلمان جیت جاتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ اپنا مال اسباب سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ان کے بھاگنے کے بعد جو مسلمانوں کو ان کا مال و دولت جو مال و اسباب ان مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے مسلمانوں کو ملتا ہے اس کو مالِ غریمت کہتے ہیں یہ اس طرح بھی سمجھ لیں کفار کا جنگ کے دوران کوئی بھی مال جو مسلمانوں کو مل جائے وہ مالِ غریمت کہلاتا ہے انشاءال کفار کا جنگ کے دوران یا جنگ کے بعد جو بھی مال و دولت مسلمانوں کو ملے گا وہ کیا ہوگا مالِ غریمت ہوگا عام طور پر یہ جنگ کے بعد ہی ملتا ہے جب کفار کو شکفت ہو جاتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں تو پیچھے جو اپنا مال و دولت چھوڑ کر بھاگتے ہیں وہ سب مسلمانوں کو مل جاتا ہے اس کو مال غریمت کہتے ہیں اب جواب پڑھتے ہیں کہتا ہے انفال یعنی مال غریمت سے کیا مراد ہے انفال جو ہے یہ نفل کی جمع ہے اور جو نفل کا مطلب ہوتا ہے نفل کا جو معانی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زائد ہونا عذافی ہونا نماز میں بھی کہتے ہیں نوافل یا نفل بولا جاتا ہے نفل کا مطلب ہوتا ہے عذافی ہونا نفل کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ فرض سے عذافی ہوتا ہے فرض کا حصہ نہیں ہوتا عذافی ہوتا ہے پڑھ لیا جائے تو اچھی بات ہے اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ کی رحمت ہے نفل کیا ہوتا ہے عذافی ہوتا ہے تو دوبارہ پڑھتے ہیں جو انفال ہے یہ نفل کی جمع ہے نفل کا مطلب ہوتا ہے عذافی ہونا مزید ہونا جو مالِ غنیمت ہے اس کو انفعال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جو ہے اصل مقصد سے زائد ہوتا ہے کیونکہ جو اصل مقصد جنگ میں ہوتا ہے یا جہاد میں جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ تو اللہ کو رازی کرنا ہوتا ہے جو انفعال ہے جو مالِ غنیمت ہے یہ اللہ کا جو رضا حاصل کرنا ہے اس کے ساتھ یہ مفت میں مل جاتا ہے دیکھو اصل مقصد تو جہاد سے اللہ کو رازی کرنا ہے تو اسی کے لیے جہاد کیا جاتا ہے پیسے کے لیے مال غنیمت کے لیے تو جہاد نہیں کیا جاتا اس مقصد کے لیے تو نہیں لڑا جاتا لیکن لڑا تو اللہ کے لیے لڑ جاتا ہے لیکن یہ مال غنیمت مفت میں مل جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی نفل کہتے ہیں کیونکہ یہ اضافی مل گیا یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی طرف سے برکت ہے کیونکہ یہ بلا وجہ مل گیا کیونکہ آپ کا یہ مقصد ہی نہیں تھا آپ نے جنگ تو اس کے لیے نہیں لڑی کہ مال غنیمت حاصل کریں تو اس وجہ سے مالِ غنیمت کو انفعال کہا جاتا ہے دوبارہ بتا دیتے ہیں جو انفعال ہے یہ نفل کی جمعہ ہے نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد ہونا جو ہے اضافی ہونا تو مالِ غنیمت کو انفعال اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو جہاد ہوتا ہے یہ جنگ ہوتی ہے اس میں اصل مقصد تو اللہ کی رزاق حاصل کرنا ہوتا ہے لیکن اگر جنگ کے ساتھ مالِ غنیمت بھی مل جائے تو اس کو انفعال کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اضافی چیز ہوتی ہے یہ جو مال و اولاد ہے یہ کس وقت فتنہ بنتی ہے جو آپ پڑھتے ہیں جب مال و اولاد کی مال اور اولاد کی جو محبت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے حس سے بھی زیادہ بڑھ جائے انسان جو ہے اللہ اور رسول کے احکامات کی نسبت اپنی اولاد کو ترجیح دے یا پیسے کو مال کو ترجیح دے تو اس وقت یہ فتنہ بن جاتی ہے مصیبت بن جاتی ہے مال و اولاد کس وقت فتنہ بنتی ہے جب اس کی محبت حس سے بھی زیادہ بڑھ جائے اللہ اور رسول کے حکمات سے بھی بڑھ جائے تو پھر کیا ہوتی ہے یہ فتنہ ہوتی ہے اغلا سوال ہے غزوہ تبوک کا سبب کیا تھا غزوہ تبوک کی ریزن کیا تھا غزوہ تبوک کیوں لڑی گئی تو جو آپ پڑھتے ہیں جی کہتا جو عرب کے سرحدی علاقے ہیں عرب کے جو سرحدی جو علاقے ہیں وہ جب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی شان و شوقت کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے چاہا کہ کسی طریقے سے اس شان و شوقت کو جو اسلام پھیر ہے اس کو دبایا جائے اس کے لیے انہوں نے جو کیسر روم تھا ہر کل جس کا نام تھا اس سے مدد چاہی کہ مسلمانوں کے روکنے میں ان کی مدد کرے تو کیسر روم پہلے بھی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے جو ان کی ابرتی ہوئی جو طاقت ہے اس کو کسی طریقے سے دبایا جائے اس کا خاتمہ کیا جائے اور جو جنگ موتا کے دوران مسلمانوں کا تین ہزار کا لشکر تھا اور جو روم کا عسائیوں کا دو لاکھ سے بھی بڑا لشکر تھا تو مسلمانوں نے ان کے سامنے فاتح بنے اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکے مسلمانوں کا تو یہ چیز بھی تھی جس کی وجہ سے ہر کل یہ چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے مسلمانوں کو ختم کیا جائے اس کے لیے اس نے شام کا حکمران تھا جو عسائی تھا اس کو کہا کہ اس کو چالیس ہزار کا لشکر دیا اور کہا کہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی گرد و نوا کے لوگ تھے جو مطلب سرحدی علاقوں میں اسائی رہ رہے تھے وہ بھی اس لشکر میں جو ہے شامل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی ایک تجارتی کافلہ جو شام سے آیا اس نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو شام کا حاکم ہے وہ ایک بھاری لشکر جو ہے شام کی سرحد پر تیار کر رہا ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کا پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک لشکر تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو ہے جو ہے شام کی سرحد پر پہنچ گئے اور وہ لشکر بھاگ ریکلا اور مسلمان جو ہے سلخ رو ہوئے دوبارہ پڑھتے ہیں سوال یہ تھا کہ غزوہ طبوک کی وجہ کیا تھی تو جو آپ پڑھتے ہیں جو عرب کے سرحدی علاقے تھے وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے جو کیسے روم تھا ہر کل تھا اس سے مدد چاہی ہر کل نے جو ہے وہ خود بھی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے یا مسلمانوں کا جو ابرنا ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے مسلمانوں کی جو ہے پاور کو ختم کیا جائے مسلمانوں کو ختم کیا جائے ٹھیک ہے غزوہ موتا میں وہ پہلے ہی یہ دیکھ چکا تھا روم کا دو لاکھ سے بڑا لشکر تھا وہ مسلمانوں کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکا اور مسلمان جو ہے فتحیاب ہوئے کامیاب ہوئے تو اس کے لیے جو مسلمانوں کے خاتمہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس نے جو شام کا حکمران تھا جو عسائی خاندان تھا اس کو چالیس ہزار کا لشکر دے کر روانہ کیا جو روم سے اس نے چالیس ہزار کا لشکر بھیجا اور اس لشکر میں ارد گرد کے جو گرد و نوا کے عسائی تھے وہ بھی شامل ہو گئے اور یہ خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک تجارتی کافلے نے پہنچائی جو شام سے آ رہا تھا اس نے بتایا کہ جو شام کا حکمران ہے وہ شام کی سرحد پر ایک بھاری لشکر کی تیاری کر رہا ہے جو عسائی ہیں وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار کا ایک بھاری لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرحد پر جو شام کے قریب تھی وہاں پر پہنچ گئے تو بالاخر وہ لشکر جو عسائی لشکر تھا مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آیا اگرہ سوال ہے جی کہتے ہیں یہ الفاظ معانی ہیں ان کے معانی بتانے ہیں یوکنونہ وہ یقین رکھتے ہیں یوکنونہ وہ یقین رکھتے ہیں یا آگیا وہ ترجمہ ہوگا یوکنونہ وہ یقین رکھتے ہیں سب کو قائم رکھے ہوئے یہ بھی ہم نے پڑا آئیت القرسی میں ہے یہ لفظ سب کو تھامے ہوئے سب کو قائم رکھے ہوئے آگے کہا وہ ایمان نہیں لاتے وہ ایمان نہیں لائیں گے لا جب بھی آ جائے گا نہیں کے معنی میں یا ہے تو وہ کے معنی میں وہ ایمان نہیں لائیں گے لا ی ایمانونا وہ ایمان نہیں لائیں گے سبحانہ کا تو پاک ہے ہم پڑھتے ہیں سبحانہ کا بشک تو پاک ہے سبحانہ کا بشک تو پاک ہے کاف کاف جو ہے تو کے ترجمے میں آتا ہے سبحانہ کا تو پاک ہے ابھی پڑھا لا تخلف المیاد تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا میاد کس کو کہتے ہیں وعدے کو فیاتن کوئی لشکر جماعت لشکر فیاتن لشکر قلوبہم ان کے دل قلوب قلب کو کہتے ہیں عادہ تیار کیا اس نے تیار کیے ہوئے ہیں عادہ تیار کرنا اس نے تیار کیا ہوا آیت کے درجمے پڑھتے ہیں اللہ زینہ جب بھی آئے گا وہ لوگ کے معنی میں آئے گا اللہ زینہ بے شک وہ لوگ یؤمنونہ جو امار رکھتے ہیں بالغیبی غیب پر بے شک وہ لوگ جو غیب پر امار رکھتے ہیں غیب کیا ہے آخرت ہے موت ہے مرنا ہے حشر ہے اٹھنا ہے یہ سب کیا ہے غیب ہے یہ مومنین کہ اللہ وصف بیان کر رہے ہیں ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں اللہ زینہ بے شک وہ لوگ یؤمنونہ بالغیبی جو غیب پر امار رکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاوْمْ اور وہ جو ہم نے ان کو رزق دیا یونفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں اللہ زینہ یؤمنونہ بالغیبی بے شک وہ غیب پر امار رکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاوْمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَاللہ زینہ اور وہ لوگ وَاو جب بھی آئے گا اور کا ترجمہ ہوگا وَاللہ زینہ اور وہ لوگ یؤمنونہ جو امار رکھتے ہیں بِمَا اُنزِلَ الَيْكَ وہ جو آپ کی طرف اتارا گیا وَمَا اُنزِلَ بِن قَبْلِكَ اور وہ جو آپ سے پہلے اتارا گیا دوبارہ پڑھتے ہیں بے شک وہ لوگ جو امار رکھتے ہیں غیب پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاوْمْ يُنفِقُونَ وہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَاللہ زینہ اور وہ لوگ جو امار رکھتے ہیں اس چیز پر بِمَا اُنزِلَ عِلَيْكَ جو آپ کی طرف اتارا گیا وَمَا اُنزِلَ بِن قَبْلِكَ اور وہ جو آپ سے پہلے اتارا گیا یعنی تراز و بور وغیرہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہا کہ بے شک وہ لوگ جو غیب پر امار رکھتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں جو ہم نے آپ پر اتارا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس پر جو ہم نے آپ پر اتارا آپ پر کیا اتارا تو قرآن پاک ٹھیک ہے یقین رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر اتارا اور وہ جو آپ سے پہلے اتارا گیا ٹھیک ہے دوبارہ پڑھتے ہیں اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ وہ لوگ یُؤْمِنُونَ جو امار رکھتے ہیں بِالْغَيْبِ غَيْبَرْ وَيُقِيمُونَ صَلَاةً وَيُقِيمُونَ اور قائم کرتے ہیں صلاتہ صلاتہ نماز کو کہتے ہیں یقیمون صلاتہ نماز کو قائم کرتے ہیں وَبِمَّا رَزَقْنَا هُن اور وہ جو ہم نے رزق دیا یُنفِقُونَ اس میں سے نفاق کرتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ یُؤْمِنُونَ جو امار رکھتے ہیں بِمَا انزِلَ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا انزِلَ انزِلَ کا مطلب ہوتا ہے ناصل کرنا وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا انزِلَ اور وہ امار رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا وَمَا انزِلَ من قبل اگا اور جو آپ سے قبل اتارا گیا آپ سے پہلے اتارا گیا یہ جو بھی آیت آ جاتی ہے آپ دو سے تین بار اس کو ریٹ کریں آپ کو خد بخد اس کا ترجمہ سمجھا جائے گا کیونکہ جتنی بھی عربی ہے اردو سے ملتی جلتی ہے اکثر اردو میں الفاظ وہ استعمال ہوتے ہیں ابھی جتنی آیت پڑھئی ہے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو اردو میں استعمال نہ ہوتا ہے اگے پڑھتے ہیں وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا ارزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَا إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَا مِن قَبْلِكَ وہ لوگ جو امار رکھتے ہیں غیب پر نماز قائم کرتے ہیں جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کی طرف اتارا گیا اس پر امار رکھتے ہیں اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی امار رکھتے ہیں اگلی آیت ہے اللہ اللہ وہ ذات ہے لَا إِلَا إِلَّا 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 إِل اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو زندہ ہے قیوم سب کو تھامے ہوئے ہیں نہیں اس کو پکڑتی اس کو ان اونگ نہیں آتی اور نہیں نید آتی ہے لا جب بھی آئے گا نہیں کہ میں نے نعم کا مطلب نید ہوتا ہے اور نہیں اس کو نید آتی ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے منظر اللہ ذی کون ہے یشفعو جس سفارش کرے اندہو اس کے سامنے اللہ بیزنی سوائے اس کی اجازت کے یہ جو آخری آیت ہے منظر اللہ ذی یشفعو اندہو اللہ بیزنی اس کا دو طرح سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ایک تو اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں کون ہے وہ جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے یا آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا دوبارہ پڑھتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اس کے سامنے کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں نہ اس کو نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے اللہ بیزنی سوائے اس کی اجازت کے دوبارہ پڑھ دیتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں اس کو نہ نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے اسی کا ہے اس کے سامنے کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا اگلی آیت ہے بشک مؤمنین وہ لوگ ہیں ازا ذکر اللہ جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے ازا جب بھی آئے گا تو جب کے مہنے میں آئے گا ان پر آیاتو رب کائنات کی آیات کو زادتهم تو زیادہ ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے ایمانا ان کا ایمان وعلا ربهم اور وہ اپنے رب پر یہ توقلون توقل کرتے ہیں بے شک مؤمنین وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں جب ان کے سامنے رب کائنات کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے زادتهم ایمانا ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وعلا ربهم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اپنے رب پر بروسہ کرتے ہیں انم المؤمنون بے شک مؤمنین اللہ زینہ وہ لوگ ہیں ازا ذکر اللہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے وَعِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَعِذَا اور جب وَعُو جب بھی آئے گا اور کے مہنے میں آئے گا وَعِذَا تُلِيَتْ اور جب تلاوت کی جاتی ہے عَلَيْهِمْ ان پر عَيَاتُهُ رَبِّ کَائِنَاتِ کی آیات کو زادتهم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں کہ بے شک مومنین وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کام جاتے ہیں بے شک مومنین وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آئیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ پر توقل کرتے ہیں تین چیزیں مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل کام جاتے ہیں جب آئیات کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ پر توقع کرتے ہیں اگلی آیت ہے جی بے شک جو صدقات ہیں صدقات سے مراد یہاں پر زکاة ہے بے شک جو صدقات ہیں جو زکاة ہے للفقراء وہ فقراء کے لیے ہے والمساقین اور مساقین کے لیے ہے والعاملین علیہ اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ہے مطلب کیا ہے یعنی جو زکاة اکٹھی کرتے ہیں زکاة پر عمل کرتے ہیں جو اہلکار زکاة کو اکٹھا کرتے ہیں ان کو بھی زکاة لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی زکاة اکٹھی کرنے والوں کو زکاة میں سے سیلری نہ دی جائے تنخواہ نہ دی جائے تو بغیر سیلری کے کوئی بھی کام نہیں کرے گا بغیر تنخواہ کے کوئی بھی کام نہیں کرے گا پھر یہ جو کام ہے زکاة اکٹھی کرنا اور آگے تقسیم کرنا تو یہ کام بند ہو جائے گا غریبوں تک زکاة پہنچ نہیں سکے گی اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو بھی زکاة دی جائے زکاة میں سے ان کو بھی تنخواہ دی جائے جو یہ کام کرتے ہیں زکاة اکٹھی کرنے کا دوبارہ پڑھتے ہیں بے شک جو زکاة ہے جو صدقات ہیں للفقراء وہ فقراء کے لیے ہیں مساکین مساکین کے لیے ہیں والعاملین علیہ اور وہ اہلکار جو زکاة کو اکٹھا کرتے ہیں ان کے لیے ہیں معلفت القلوب اور معلفت قلوب کے لیے ہیں تعلیف قلوب بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے تعلیف کہتے ہیں محبت پیدا کرنا قلوب قلب کو کہتے ہیں دل میں محبت پیدا کرنا یہ کافروں کو دی جاتی ہے ان کافروں کو جو غریب ہیں ان کو دی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو اگر کہا معلفت القلوب آپ کسی طرح سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں معلفت القلوب جو لفظ ہے اسی کو ہی لکھ دیں معلفت القلوب کے لیے یا تعلیف قلوب بھی ترجمہ کر سکتے ہیں یا دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں وَفِرِقَابِ اور جو ہے غلاموں کو عزاد کرنے کے لیے ہے وَالْغَارِ مِنَا اور مقروضوں کے لیے جو مقروض ہیں جن پر کرزہ چڑھا ہوئے ان کا کرزے کی ادائی کی کرنے کے لیے بھی زکاة ان کو دی جا سکتی ہے وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ اور جو اللہ کے رستے میں ہیں یعنی جہاد کر رہے ہیں اللہ کے رستے میں ان کو بھی زکاة دی جاتی ہے وَفِنَ السَّبِيلِ اور جو مسافر ہیں ابنِ سَبِيلِ مسافر کو کہتے ہیں کیونکہ جو مسافر ہے اس کو بھی زکاة لگتی ہے جب وہ گھر سے دور ہوتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے اس کے پاس نہ کوئی پیسہ ہے نہ کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے بے بس ہو جاتا ہے چاہے پیچھے گھر میں وہ عرب پتی کیوں نہ ہو لیکن وہاں پر تو وہ بے بس ہے تو ایسی صورتحال میں مسافر کو بھی زکاة دے سکتے ہیں جس صورت میں وہ حق دار ہو اگر حق دار نہیں ہے پھر نہیں اگر وہ حق دار ہے گریب ہو چکا ہے اس کے حالات ایسے درپیش ہیں وہ پیچھے سے مگاہ بھی نہیں سکتا خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا کوئی موبائل کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی جو مسافر ہوتے تھے ان کو عام طور پر اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ پیسوں کی کمی ہو جاتی چوری ہو گئے پیسے یا کوئی مسئیبت آگئی تو اس صورت میں ان کو بھی زکاة لگتی تھی ٹھیک ہے جی آگے کیا فرمایا فریضت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے دوبارہ پڑھتے ہیں بشک جو صدقات ہیں للفقراء وہ فقراء کے لیے ہیں والمساکین اور مسافقین کے لیے ہیں وعاملین علیہ اور ان اہلکاروں کے لیے ہیں جو زکاة کو اکٹھی کرتے ہیں وعاملیفت القلوب اور تعلیف قلوب کے لیے ہیں والرقابی اور غلاموں کو عزاد کرنے کے لیے ہیں والغاری مینہ اور مقلوزوں کے لیے ہیں وفی سبیل اللہ اور جو اللہ کے رستے میں ہیں ان کے لیے ہیں وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہیں فریضت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے دوبارہ پڑھتے ہیں انما صدقاتو بشک جو صدقات ہیں جو زکاة ہے للفقراء وہ فقراء کے لیے ہیں ٹھیک ہے والمساقین مساقین کے لیے ہیں یہ آٹھ ہیں ٹھیک ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کو مسارف زکاة بھی کہتے ہیں جن کو زکاة لگتی ہے وہ آٹھ ہیں انہی کا ذکر ہے ٹھیک ہے انما صدقاتو انما صدقاتو بشک جو صدقات ہے للفقراء فقراء کے لیے ہیں والمساقین مساقین کے لیے ہیں عاملین علیہ وہ اہلکار جو ذکات کو اکٹھی کرتے ہیں ان کے لیے ہے معلیفت القلوب تعلیف قلوب کے لیے ہے وفی الرقابی اور غلاموں کے لیے ہے والغاری مینہ مقروضوں کے لیے ہے وفی صبیل اللہ جو اللہ کے رستے میں ہیں ان کے لیے ہے وابن السبیل اور مسافر ان کے لیے ہے فریضت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے دوبارہ پڑھ دیتے ہیں بشک صدقات جو ہے وہ فقیروں کے لیے بشک جو ذکات ہے وہ فقراء کے لیے ہے مساکین کے لیے ہے جو ہے ذکات کو کٹھی کرنے والے اہلکار ہیں ان کے لیے ہے تعلیف قلوب کے لیے ہے غلاموں کے لیے ہے ٹھیک ہے جی مکروزوں کے لیے ہے اور کس کے لیے جی اللہ کے رستے میں ہیں ان کے لیے مسافروں کے لیے ہیں اور یہ اللہ کا فریضہ ہے یا اللہ کا یہ جو ہے فرض کیا ہوا ہے یہ فرض کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے فریضہ تم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے فریضہ تم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے دوبارہ پڑھ دیتے ہیں جو زکاة ہے وہ فقراء کے لیے ہے مساکین کے لیے ہے زکاة کو کٹھی کرنے والوں کے لیے ہے اور جو اطالیف قلوب کے لیے ہے غلاموں کو ازاد کرانے کے لیے ہے مقروضوں کے لیے ہے اور جو اللہ کے رستے میں ہیں ان کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے اور یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے یقینا یہ جتنے کوئسٹن آنسر پڑھائیں ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے سمجھ آگے ہوں گے اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ کوئسٹن آنسر یاد کرنے میں آسانی ہو میرے جو باقی لیکچر ہیں اردو کے ہیں انگلش کے ہیں اسلامیات کے ہیں متعلیہ کے ہیں ترجمت القرآن کے ان تمام کی پلیلیسٹ موجود ہے بعض کا سٹوڈنٹ کو لیکچر فائنڈ کرنے میں دکت ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے آپ میری پلیلیسٹ پہ چلے جائیں وہاں پر آپ کو کلاس کا نام بھی منشن ہے سبجیکٹ کا نام بھی منشن ہے وہاں پر آپ جو بھی پلیلیسٹ کو اپن کریں گے تمام لیکچر ایک سیکوینس میں ایک ترتیب میں ملیں گے ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی گائیڈ کریں ویڈیو سننے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ